بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پیارے دوستو جیسے جیسے عید کے دن قریب آتے ہیں مردے کیوں روتے ہیں اور یہ کیوں دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی بھی عید نہ آئے عید کا دن خوشی اور مسرط کا دن ہوتا ہے بساوقات خوشی میں مسروف ہو کر آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے اور زیارت قبور سے آخرت کی یاد آتی ہے اس لئے اگر کوئی شخص عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو مناسب ہے لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا درست نہیں نیز اگر کوئی شخص اس دن زیارت قبور نہ کرے تو اس پر تان کرنا یا اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں پیارے دوستو عید کا دن نشاط و سرور فرحت و خوشی کا دن ہے جو سال میں دو مرتبہ حاصل ہوتا ہے پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا اس میں خدا تعالی کی نمتوں اور رحمتوں کی بارش ہوئی تم نے جی لگا کر مہینہ بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا اور رات کو یاد الہی میں بسر کیا اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی یکم شوال کا دن تمہارے لئے فرحت و خوشی کا دن مقرر کر دیا گیا ہے اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں ناظرین روایت میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں اے مسلمین کی جماعتو اپنے رب کریم کی طرف چلو وہ تمہیں ایک اچھے کام کی توفیق دیتا ہے پھر اس پر ثواب عظیم اتا فرماتا ہے تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی تمہیں دن میں روزے رکھنے کا حکم دیا اور تم نے روزہ رکھا تم نے اپنے رب کے حکم کی اطاعت کی اب اس کا انام حاصل کرو جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار نے تمہاری مغفرت فرما دی اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوڑ جاؤ اس لئے اس دن کو انام و اکرام کا دن کہا جاتا ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مقرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اہل مدینہ سال میں دو میلے کرتے تھے جب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ جہلیت میں ہم ان ایام میں خوشی مناتے تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا خدا تعالی نے ان کے آواز ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لئے تمہیں عطا فرمائے ہیں ایک دن عید الفطر اور دوسرا عید الازہا ہے عید کے دن دو رکعت نماز واجب ہے جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہی پر عید کی نماز بھی واجب ہے اور جو شرطیں جمعہ کی نماز کی ہیں وہی عید کی نماز کی ہیں مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور خطبہ کا پڑھنا اور سننا سنت موقدہ ہے اور عید کی نماز کے لئے آزان اور تکبیر نہیں بلکہ افتاب بلند ہونے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمع ہوں جب سب جمع ہو جائیں تو امام ان کو دو رکعت نماز پڑھے اور ہر ایک رکعت میں تین زائد تکبیریں کہی جائیں ان تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے اس کے بعد امام ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لئے تو خوشی کا باعث ہے لیکن مردے یہ کیوں کہتے ہیں کہ کاش کبھی بھی عید نہ آئے ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں لیکن مردے عید آنے کا غم کیوں مناتے ہیں کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آ جائے لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ کیوں ہوتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا اگر کوئی نسان رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب بھی نہیں کیے جاتے چاہے وہ کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو اگر کسی شخص کا رمضان میں انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر اس سے نہ سوال و جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر عذاب نازل کیا جاتا ہے اور جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لئے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے تو جو گناہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے قبر کے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی نمتوں کا نزول ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے رمضان المبارک کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے جو قبر کے اندر ہمارے لئے جہنم کے دروازے کھولے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب نافذ ہوتا ہے یا نہیں پیارے دوستو کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں ہوتا لیکن بہت سے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی یا جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراں ہی اسی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے جیسے پورا سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب بھگت رہے ہوتے ہیں اور وہ مرد عذاب میں پھر ملوث ہو جاتے ہیں بعض علماء کا فرمان ہے کہ جب کوئی انسان رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے اور جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کسی کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لے پھر دوبارہ ان پر عذاب نافذ نہیں کرتا بشرت یہ کہ اس کے لئے کوئی سال سواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو ہر مردے کو اس کے عمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور گناہگار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے اور جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے تو ان کو معاف فرما دیتا ہے اور رمضان المبارک میں ان سے عذاب ہٹا لیتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو ان کو معاف فرما دے اور اگر چاہے تو پھر ان کو عذاب دیتا ہے اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوتے بلکہ کافر اور مشرق ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پر رمضان کے بعد جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ان پر عذاب مسلط کر دیتا ہے اور پھر وہ پورا سال ہی عذاب میں مبتلا رہتے ہیں پیارے دوستو جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان المبارک کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے جہنم کے دروازے جو رمضان المبارک میں بند تھے رمضان المبارک کے جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالی بند فرما دیتا ہے ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے تو رمضان المبارک کے جانے سے اہل قبور یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر جیسے ہی عید آئے گی اس کے بعد ہم پر پھر سے عذاب نافذ کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں رمضان بھر تو مرہومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا اس لئے ناظرین ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے مرہومین کے لئے بھی زیادہ سے زیادہ عصال سواب کرنا چاہیے اور پھر اپنے ہی مرہومین کے لئے نہیں بلکہ تمام مومنین مومنات مسلمین اور مسلمات کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لئے بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور ان کو بھی عصال سواب کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عامال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو آمین